کانگریس میں امیدواروں کو لے کر کارکرتاؤں میں ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے بڑا ملہرہ میں کانگریس پرتیاشی کو بدلنے کی مانگ کو لے کر کئی کارکرتاؤں بھوپال پورو سی ایم کبنلات کے بنگلے پر پہنچے اس معاملے کو لے کر پورو منطری سجن سنگھ ورما نے کہا ہے کہ کانگریس میں کہیں کوئی ویرود نہیں ہے کچھ لوگوں میں اصنطشتی ہو سکتی ہے ٹکٹ وطرن ہو چکا ہے سب مل کر بڑا ملہرہ کے پرتیاشی کو جتائیں گے اس کے ساتھ ہی سجن سنگھ نے دعویٰ کیا کہ کانگریس سبھی 28 سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی وہیں نکلنات کے چناؤ پرچار میں نظارد رہنے کے آروپوں پر انہوں نے کہا سب کی اپنی اپنی جواب دے ہی ہے نکلنات اپنے حساب سے چناؤ میں لگے ہیں بی جی پی کے کچھ بھی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا وہیں نگریہ پرشواشن منطری بھوپیندر سنگھ دوارا ہاتھ رس مابلے پہ دیئے گئے نقسلی کانیکشن والے بیان پر سجن سنگھ نے کندر سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ بھوپیندر سنگھ کو سی بی آئی چیف بنایا جائے بھوپیندر سنگھ کے سی بی آئی چیف بننے سے ساری سمسیاؤں کا ترن سمادھان ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے کچھ کام منیجمنٹ کے بھی ہوتے ہیں چھنوالا کے سانسد ہیں وہ بھی انہیں دیکھنا ہے بھوپال ان کی آترہ بلکل چلتی رہتی جو منیجمنٹ کے کام ہیں وہ منیٹن کرتے ہیں نگل ناچ جی کچھ جگہ ان کے دورے کارکن بن رہے ہیں وہ جائیں گے تو ایسا کسی بی جی پی کے کے دینے سے یا یہ کے دینے سے اس سے کانگریس کو کبھی فرق کرتا نہیں اب میں بھی بھول دوں ان کے سارے نتا کہاں غیب ہیں بی جی پی کے سندیا کے آتی وہ غیب ہوگا ہے تو اس نے کیا ہے اپنے اپنی پارٹی ہے اب جن ہاتھوں میں کام دینا ہونے ہاتھوں میں کام دیا جائے